نمسکار جن منچ میں سواگت ہے آپ کا اور بعد سواجوادی پارٹی کے ایک بار پھر کل دن بھر کے سیاسی ڈرامے کے بعد اچانک ملائم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے شیعپال اکھلیش اکیلے اکیلے ان سے ملے پہنچتے ہیں آج سارجنک منچ پر نیتا جی پھر آتے ہیں اور تین لائن بولتے ہیں کہ پریوار میں سب ٹھیک ہے پارٹی میں سب ٹھیک ہے ہم سب ایک ہیں لیکن بڑا سوال ہے کہ نیتا جی سب ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا تھا جو پچھلے تین دن سے ہو رہا تھا اور اگر سب ٹھیک ہے تو بھائی رام گوپال جو آپ کے تھنک ٹینک تھے اب ان کا کوئی مہت تو کیوں نہیں ہے امر پر پریوار سوال کر رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بیچے مت گھسیٹو ڈیمیج کنٹرول کی کوشش جاری ہے لیکن یہ جنتا ہے سب سمجھ رہی ہے جان رہی ہے اور سرکار کی ستھی کو بھی جان رہی ہے ہم واقعی ایک ہیں یہ ملائم کہہ رہے ہیں یا پھر ہم سے پہلے اہم آ چکا ہے یہ بڑا سوال ہے کہ ہم سے پہلے اہم آ چکا ہے سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں ملائم سنگھ یادو کو سنگھ یادو جان رہی ہے ایک ہے اور جردہ کے بطور آرمیاں ہیں مجھے اپنے صدیر کی جردہ پر پورا پر شاہت ہے جیسے ہمیں تک پیار اور سہیو کیا ہے وہ جو پورا جانتا پر کا شات ہے کہ پورا سحروب کو ہمارا سحروب کریں امار سنگھ کو نہیں پیچ ملا امار سنگھ کو نہیں پیچ ملا امار سنگھ کو نہیں پیچ ملا نیتا دی امار سنگھ نے کاری ہیں اور جن کا بہت جو چلا آبی جنی ہے وہ وہاں کے سوٹ جو معنی کے لیے لاسل ہیں وہاں کو مندر کی روک ہے لائک جا رہا ہے بیان دیا ہے کہ کھوٹے سکھے کے چکر میں اصلی سکھے کو پارٹی سے باہر کر دیا ہے آپ کیسے رام گو پال جی نے کہا ہے رام گو پال جی نے کہا ہے ہمارا پہمت کریے اور پہمت ہو جائے میں تب پوچھیں کس کو بنا دیں عرصہ میں پہمت کرنا ہے اور یہ بھی تو وہ بھی مکبانتی ہے یہ بھی تو یہ رات کو کہتے ہوگا مکبانتی ہے اگریزار مکبانتی ہے ان کے بارے تب پوچھیں ہمارا بہت خریف اور بہت خریف ہو جائے تب پوچھیں کس کو بنا دیں سوال یہ ہے کہ اگر صلح ہو گئی ہے تو کیا فارمولا کل جو اس نے دیتی یعنی کل جو اس نے دیتی یہ آج بھی بھی تو پکچر ابھی باقی ہے یہ مان کر چلے یا پھر ہم کے بیچ میں جو اہم ہے اس کو نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں اس کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں ملائم سنگھ یادو کیونکہ اہم جب قابو سے باہر ہوتا ہے تو اتحاز گواہ ہے کہ بہت مشکلیں کھڑی ہوئی ہیں اور اہم کی لڑائی میں بڑے بڑے سامراج گئے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ملائم سنگھ یادو کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ان کی سن کیوں نہیں رہے ہیں آج جو اگر ہم دیکھیں شپال یادو ان کے بازو میں بیٹھے تھے لیکن اکھلیش یادو ندارت تھے بار بار سوال اٹھا اکھلیش کیوں نہیں ہے دونوں ساتھ کیوں نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے تو پھر دونوں ساتھ کیوں نہیں ہے منیش یادو ہمارے ریپورٹر موقع پر موجود تھے کیا کچھ انہوں نے دیکھا آئی سنتے ہیں انہی کی زبانی پارٹی کارالے کے باہر ایک بار پھر ہردنگ ایک بار پھر نارے باجی جے اکھلیش جے اکھلیش یہ سماجوادی پارٹی کے کارالے کے باہر کا حال ہے مکھے منتی اکھلیش یادو کی سمجھتا ایک بار پھر پوشٹر باجی پوشٹر ہاتھ میں لہراتے ہوئے پردشن کر رہے ہیں پارٹی کارالے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں سپا مکھے مونائم سنگھ یادو پارٹی کارالے کے بھیتر ہیں انہی سے نیائے مانگ رہے ہیں نیتا جی نیائے کرو یہ نارے لگائے جا رہے ہیں جیسے کل ماہول تھا پارٹی کارالے کے باہر کچھ ایسا ہی ماہول آج بھی بنا ہوا ہے مکھے منتری کی سمجھتن میں نارے باجی تو ہے ہی ساتھی پارٹی مکھے مونائم سنگھ یادو سے انصاف بھی مانگ رہے ہیں یہ کاری کرتا اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں سماج وات کے صوروپ جس کی کلپنا کی تصویر ایسی ہوگی شاید اس وچار دھارہ کا سماج میں سے سامنجہ سے بٹھانے والی لوہیا نے بھی اس کی کلپنا نہیں کی ہوگی لیکن آدھویں کیوں گا اور سیاسی داؤں پیچ میں سب چلتا ہے سماج وات کا رنگ بھی بدل سکتا ہے اور آرت بھی اب ان تصویروں کو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ موجودہ یگ میں سماج وات کے کتنے صوروپ اور ہو سکتے ہیں میں نے کہاں جہدہ جی میں محضر کروں گا آپ نے کہا کہ مطمئن دی چاہے گا تو بھی بچ جائے گا میں نے کہا پرجاپتی میرا کہنا کا مانتا ہے پھر آپ کا دوبارہ فون آئے میرے پاس کہ یہ پرجاپتی کو ہٹا دو ریش کشور کو ہٹا دو اور کمال اکتر کو ہٹا دو چندہ بات چندہ بات چندہ بات یہ کنگہی نہیں چلے گی اور جو ادھکرت نہیں ہیں اور جو پانچی سے نکال دیے گئے ہیں انہیں یہاں آنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ جہان منمندہ کی میٹنگ ہے یہ دیکھئے امساسن میں نہیں ہے دیکھئے یہ کہ امر سنگھ نے میرے بارے میں لکھوایا کہ میں اورنس ایب ہوں اور نیتا جی شاجہ ہیں اور ٹائمز اینڈیا کے فرنٹ اخوار نے لکھوایا اور یہ آشو ملک تھا یہ یہ دھوٹ ہے دھوٹ ہے مکمتی 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 دھوٹ بولا ہے مکمتی 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 جہاں ایک طرف پردیش عددہ سمانجوادی پارٹی کے مکمتی کو جھوٹا قرار دیتے ہیں مکمتی مکمتی اور یہ تصویریں ہیں کل بیٹھک کے بعد کی یہ کل دن کا محل یہ کل دن کا ہنگامہ جو دکھاتا ہے کہ یوپی میں کتنا پربھاوی ہے سماجوات تصویریں اتر پردیش میں سماجواتی پارٹی کی یہ ستھتی بن گئے جو اپنے آپ کو سماجواتی پارٹی کہتی ہے اور وپکش یہ آروپ لگاتا ہے کہ یہ سماجواتی نہیں بلکہ سامنت وادی پارٹی ہے اس کا سماجوات سے لوہیا کے سماجوات سے کم سے کم دور دور تک کوئی لینے دینا نہیں ہے اور پچھلے تین چاہ دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے ایک طرح سے پول کھول کر رکھ دی سب کچھ ستہ پر لاکر رکھ دیا ہے ہمارے فون نمبر بھی آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلیش کیے جا رہے ہیں آپ کی کیا راہ ہے آپ ہمارے ساتھ ضرور باتیے گا کیونکہ جنمنچ ہے آپ کا منچ اور اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر آپ کی کیا سوچیں سماجواتی پارٹی میں چل رہا ہے آپ سے کلہ کی بیچ پارٹی سے برخواست کیے گئے راشترے مہا سچیو پروفیسر رام گوپال یادو کی نیم پلیٹ کو اب دلی کے کوپر نکس لین اس سے سپا کارارے سے ہٹا دیا گیا ہے وہی رام گوپال نے شیعپال پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ مجھے ارسم ویدھانک تریقے سے ہٹایا گیا ہے راشتری مہا سچیو کے نسکاشت کرنے کا عذکار کیول راشتری ادھکش کے پاس ہے ناکی پردیش ادھکش کے پاس دوراو کے چھپاو کے میں بات کروں گا مرم جی آپ مرم سن کی اتنے کلوز ترکی دست کھار بات آپ سے کلوش کرتے ہیں کیا آنات بنے کہ ہمار سن کو جو کہ اگریج نے نشانہ سا جا دیا ہمار سن نے سب گربر کیا اس کے باتے آپ کو بہت زیادہ بڑا وہ لوگ ابھی باعتنے ہیں مرم سن کی تاریخ کرنے ایک پردار کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک اونامکس میں یہ بتائے لیا کہ کئی بار جو خوٹا سکتہ ہوتا وہ اصلی سکتہ کو باہر کرتے تھا مارکیٹ سے تو خوٹا سکتے نے اصلی سکتے کو مارکیٹ سے باہر کر دیا یہ انہی سے پوچھئے کیا سپریم کورٹ میں امر سن کی کہنے سے نیتہ دی کے پر چھو پیسو دیا کیا امر سن نے سپریم کورٹ کو مینیز کر دیا تھا یہ سب جھوٹ باتیں ہیں نیتہ جی کو گمراہ کرنے باری آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہی نیتہ جی کے خلاف ٹریلیمنی جانچ کرنے کے لیے جانچ دیا تھا سی بی آئی نے اس کا جانچ کی سی بی آئی نے کیس کلوج کر دیا اور جب یہ آدیش دیا تھا سپریم کورٹ نے تو نام تھے نیتہ جی کا اکھلیس کا پرتیق کا دیمپل کا تو سپریم کورٹ نے دیمپل کا نام پہلے ہی نکال دیا تھا کوئی کیس نہیں ان کی پہلے میں نہیں جانچ کی پارٹی کے پور راشتری مہا سچیب رام گوپال یادو کا ایک وقت میں حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے تک دلی کے سماجوادی پارٹی کاریالہ پر لگ بک ایک آدھکار ہوتا تھا لیکن سماجوادی پارٹی سے نکالے جانے کے بعد جو دلی میں پارٹی کاریالہ ہے اس کی بھی فضاء بدلی بدلی نظر آ رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کا یہ دلی کا کاریالہ ہے جہاں پر رام گوپال یادو کی توتی بولتی تھی اور یہاں سے جو بھی فیصلی لیے جاتے تھے پارٹی کے وہ رام گوپال یادو کے سہمتی کے بعد ہی لیے جاتے تھے لیکن چونکہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملائم سنگیاتو راشتری دکش کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اور سنجے سیٹ جو کوسا دیکش ہے ان کی بھی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف کا نظارہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ان چونکہ اب پارٹی میں نہیں ہے رام گوپال یادو اور ان کی باہر نکالے جانے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد ان کی جو یہاں پر نیم پلیٹ لگی تھی اور یہ جو کمرہ ہے یہی سے بیٹھ کر سماجوادی پارٹی کے راشتری کاریالے سے بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے تھے اور اب ان کی نیم پلیٹ تک ہٹا دی گئی ہے جس طرح سے رام گوپال یادو سماجوادی پارٹی کے ستھاپک ستشیوں میں سے ایک رہے ہیں اور جب سے وہ نکالے گئے ہیں اور دلی آواز پر سنگٹھن کے اس طرح سے لے کر زمینی اس طرح کے اور نرے شکروال جیسے بڑے نیتا بھی ان سے ملنے وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو نشیط طور پر جو آج رام گوپال یادو نے اپنی جو سماجوادی پارٹی کے لیے کافی کچھ دیا تھا آج انہیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جس پارٹی کارریالے سے ان کے نام پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے آج اسی پارٹی کارریالے میں نیم پلیٹ تک نہیں ہے اور جس طرح سے تمام لوگوں کی بھیل اور ان کے سمرتکوں کی بھیل رام گوپال یادو کے دلی آواز پر امر رہی ہے اس سے اتنا جرور چاہنے والے ویل ویسرس لوگ ہیں وہ رام گوپال کے ساتھ کھڑے ہوئے نجار آئیں گے اور ایسے میں ایک دھڑا الگ ہونے سے سماجوادی پارٹی کو چوناؤں سے پہلے بڑا نقصہ ان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیمنا میں نمیش کمار کے ساتھ انوچ شکلا انڈیا وائز دل تو پروفیسر رام گوپال یادو امر پریم کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ تو آج صرف یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے اور دو بھی جب دل کی نیا تو سامنے تھے کنارے ان حالات میں رام گوپال یادو کا ساتھ چھوٹا ہے ملائم سنگھ سے اور جیسا کی انوچ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے آگے آنے والے چناؤں میں پروفیسر رام گوپال یادو بھی لگاتار حملے کر رہے ہیں اور اپنی بات کہہ رہے ہیں اور بہت سارے سوال بھی اٹھا رہے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں کیا واقعی آج ملائم سنگھ کے ذریعے کہا گیا لفظ کہ ہم سب ایک ہیں ایک جملہ ہے اب ہم نہیں صرف اہم آ چکا ہے اور یہ اہم پارٹی کو ڈبونے کی استطیق میں ہے اور جب سمات بازی سپریم و ملائم سنگھ یاد ہو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک دیکھتا کیوں نہیں ہے ہوتا کیوں نہیں ہے آپ کی راہ یہاں بہت قیمتی ہے آپ اپنی راہ ہمیں ضرور دیجئے ہمارے فون نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلیش کے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ابھی لگتے ہیں